اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت ہی ایک تحفہ لے کر آیا ہوں قیمتی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عورتوں کے اندر خواتین کے اندر بہت ساریاں بیماریاں ہوتی ہیں نمبر ایک عورتوں کے لکوریے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے یہ بہت ہی ناگہانی مرض ہے یہ ہڈ خور کی مرضی سے کہتے ہیں عورت اس لکوریے کی وجہ سے جسم اس کا بے جان کندھوں کے اندر درد آنکھوں میں درد سر میں درد سستی کہلی کام کرنے کو دل نہ چاہنا اور بعض عورتیں ان کو منسز کا پرابلم ہوتا ہے منسز صحیح نہیں آتے یا منسز جب آتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف کا سامنے یا منسز تھوڑے زیادہ آتے ہیں کوئی روٹین نہیں ہے یہ بھی بڑا مسئلہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو بھائیوں میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو نسخہ نوٹ کرواؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے ضرور بھی ضرور آزمائے نوازیں گے کابی پینسل لے لیں آپ میرے نسخے کو نوٹ کر لیں پانچ چیزیں بتانے والا ہوں زیادہ چیزیں نہیں بتاتا نمبر ایک آپ نے لے لینا ہے بہمن سفید بہمن سفید آپ نے لینا ہے پچیس گرام یہ دھیان کر لینا ہے کہ ان کو لگا ہوا نہ ہو یہ بالکل صاف ستری لکڑیاں ہوں یہ سفید قسم کی ایسے لمبی لمبی سی لکڑیاں ہوتی ہیں نمبر دو آپ نے لینا ہے برادہ دندانے فیل یہ پچیس گرام آپ نے لے لینا ہے یہ بھی پنسار سٹور سے مل جاتا ہے نمبر تین آپ نے لینا ہے ناکیسر ناکیسر آپ نے پچیس گرام لے لینا ہے نمبر چار بدھاری کاند یہ بھی لکڑی ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے لگا ہوا نہ ہو صاف ستری لکڑیاں ہوں پچیس گرام آپ نے یہ لے لینا ہے اور نمبر پانچ اور آخری پوائنٹ آپ نے لینا ہے کاند سفید یہ بھی آپ نے پچیس گرام لینی ہے اب کرنا کیا ہے یہ چیزیں لے تو لیں پانچوں چیزیں لے لینی ہے ان کو صاف کر لینا ہے اور اس کا صفوف بنا لینا ہے اس کو کوٹ لینا ہے بہتر یہ ہے آپ ہاتھ سے کوٹ لیں اگر ہاتھ سے نہیں کوٹ سکے تو گرینڈر کروا لیں مشین میں رگڑ لیں یہ پانچ چیزیں صفوف بنا کر آپ نے جب عورت کے منسز کے ایام مخصوص ایام گزر جائیں اگلے دن ہی یہ دوائی شروع کروا دینی ہے آدھا چمچ صبح نہارمو ایک گلاس دودھ کے ساتھ اور آدھا چمچ شام اثر کے بعد وہ بھی ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں سات دن یہ میڈیسن آپ نے استعمال کروانی ہے اگر ایک مہینے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے اسی مہینے میں تو پھر ٹھیک ہے وگرنا اگلے مہینے پھر یہی روٹین کے ساتھ یہی دوائی استعمال کروانی ہے یہ کم سے کم تین مرتبہ آپ استعمال کروائیں اللہ سے مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں اور اس کو سبکرائب کرنا سبکرائے